اسلام علیکم یہ غزل قریشی اگلینڈ کیا حال چالیں سبکے میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے آج میں نے سوچا آپ لوگ کو تھوڑا سی سینٹرل لندن کی سیر کروائی جائے یہ دیکھیں جی آگیا یہاں کا آرٹ میوزیم جس کے باہر بچوں کے لیے جھولے لگے ہوئے ہیں یہ سپیشل کرسپس کا جھولہ اس کو شاید کروزل کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آئیس سکیٹنگ کے لیے چھوٹا سا سٹیڈیم بنایا ہوئے اچھا ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں جائیں اور جتاں جائیں گے آپ کو اپنے ساتھ لکھے جائیں گے اور آپ کو وہاں کی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے اچھا میں نے آج سوچا آپ لوگوں کو ذرا سینٹر کی رون کے دکھائی جائیں بطیہ دکھائی جائیں کیسا خوبصورت سجایا ہوئے تو آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں میں بھی انجوئے کرتی ہوں اور آپ بھی انجوئے کریں آپ دیکھ سکتے ہیں درخت کتنے پیارے سجائے میں یہاں پر اچھا میں نے لاسٹ یار یہ سب کچھ بہت مس کیا تھا کیونکہ کرونا کی وجہ سے وہ گہما گہمی نہیں تھی اور ٹو بی آنسٹ کرسیمس میرا سب سے فیورٹ فیسٹیبل ہے جب سے میں باہر آئی ہوں تب سے کیونکہ یہاں پر ایک الگ ہی فیسٹیویٹی ہوتی ہے ایک الگ ہی ہیپی نیس ہے کتنی لائٹیں لگاتے ہیں کتنی آفرز ہوتی ہیں چیزوں کے اوپر ایک اچھا یہ بھی خوشی کا سا ماحول ہوتا ہے اچھا جب ہم پہنچ گئے ہیں سینٹر میں اب ہم دھونیں گے پارکنگ جو میری سسٹرز یہاں رہتی ہیں ان کو پتا ہوگا کہ لندن میں سینٹر میں پارکنگ دھوننا بہت ہی مشکل کام ہے خیر لکیلی ہمیں پارکنگ مل گئی تھی ہم گاری پار کر کے آگے ہیں بہت شدید ٹھنڈ تھی تو ہم نے سوچا کہیں سے کافی پکڑی جائے اور اب ہم دھونتے ہیں اور کہیں سے لیتے ہیں کافی تو یہاں آگے ہی میرا خالق کاؤسٹا ہے لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ بس ہم وہاں سے کافی کافی پکڑیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو اردکرد کی ویوز دکھائیں گے اچھا جی ہم اپنی کافی لے کے باہر آگے ہیں یہ دیکھیں جی کہ آپ پیارے سٹارز بنے ہوئے ہیں یہاں پہ اور ہم یہاں پہ ساتھی واپ کریں گے وہ دیکھیں اوپر چھوٹا سا ٹاور ٹائپ سا بنایا اور یہ ہے جی لندن کی ٹوہ بس یہ بھی ایویر میں سوچتی ہوں کہ اس میں کبھی بیٹھیں گے اور پھر رہ جاتا ہے ساتھی آگے تھے سوونیرز یہ لوگ یہاں سے لے کر جاتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں یہ چھوٹے سے manly driven کوئی سکوٹر ٹائپ چیزیں ہیں ٹک ٹک کہتے ہیں انہیں شاید اور یہ بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں اچھا یہ ویڈیو میں آلوڑی شیئر کر چکی ہوں یہ جو یہاں پہ گھڑیوں کی تھی ساتھی اس طرف ہے ہمارے ایمینیس اس طرف ہے ہمارے ایمینیس نہیں ساری ایمینیس اور اس طرف ہے ہمارے لیگو لینڈ وہ آگئی جی ہماری لیسٹر کی کرسمس مارکٹ اچھا کرسمس مارکٹ مجھے بہت پسند ہے میں بہت انجوئے کرتی ہوں یہاں جا کے اور سردیوں میں جب آپ اندر جاتے ہیں اور کوئی گرم گرم چیز کھانے کو مل جاتے ہیں اور بھی مزہ آتا ہے اور بہت حجوم تھا یہاں لوگوں کا یہ دیکھیں جی آگئی پیاری میری پاپ اینڈس کے ساتھ کھڑے ہو کہ میں نے بہت ساری تصویریں اتروائیں اور بڑا انجوئے کیا یہ درخت دیکھیں اس میں اوپر بتیاں لگی ہوئی ہیں میں نے کہا یہ تو آپ کو لازمی دکھانی ہے جو چھوٹے چھوٹے سے ستارے بنے ہوئے ہیں درخت کے اندر یہ تو لازمی دیکھنے ہیں اچھا جی یہاں پہ ٹائلٹس بھی ہیں جو لیڈیز بچوں والی ہیں ان کو تو پتا ہوگا ٹائلٹس کے بغیر گزارہ نہیں ہے ٹائلٹس سوپر کلین تھے تو آپ جب بھی یہاں آئیں تو ٹائلٹس بھی ہیں اچھا جی یہ بیٹھے میں پیڈنگٹن صاحب ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے میں نے خوب تصویریں اتروائیں تھی اور ایوری کرسمس ہم پیڈنگٹن کی موویز جو بھی دونوں ہیں لازمی دیکھتے ہیں اور یہ بھی یہ تو آلریڈی پہلے کے ہیں اور مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہیں لوگوں فینڈ نہ ہو جائیں ویڈیو بنانے سے تو بس میں نے جلدی جلدی ویڈیو بنائی اور میں آگے چلی گئی دیکھیں کتنے پیارے یہ ہٹ سے بنائے میں اس کے اندر مارکٹس لگائیں اچھا یہ ٹوپیاں دیکھیں کتنی پیاری ہیں اور گلافز بھی ہیں یہاں پہ اچھا ہم بھی اپنی ٹوپیاں وغیرہ ویسے بھول آئے تھے اور پھر بتا نہیں کہ ہم نے یہاں سے بنی لی اور آج بہت ہی شدید ٹھن تھی اور یہ دیکھیں لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے سے سٹالز لگائے میں لوگ دیکھ رہے ہیں اور اب ہم بھی کچھ دیکھتے ہیں جو حلال ہو یا پھر سوٹبل فور ویجیٹیرینز ہو اور ہم بھی سردی میں کچھ گرم گرم کھائیں اچھا ہم آلرڈی کافی پی چکے تھے یہاں اندر آکے مجھے لگا کہ ہمیں یہاں سے کافی لے کے یہاں پہ یہ کافی پینی چاہیے تھے بچ اینی ویز ہم پی چکے تھے اب ہم کچھ کھانے کو ڈھونڈ رہے ہیں ساتھ سٹالز دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی لیدھر بیکس کا سٹال تھا یہاں پہ جیونری کے بھی بہت سارے سٹالز تھے اور لوگ دیکھ رہے تھے اچھا یہ آگیا جی جلی کا سٹال انہوں نے تو جگہ جگہ سینٹر میں اپنی شاپس بنائی ہوئی ہیں اور بچوں کو میں بس یہی کہہ کر ٹالتی رہی کہ لیٹسیو دیئر سوٹیبل فر ویجیٹیرین اور نوٹ ابھی دیکھتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں اچھا یہ مجھے بڑا اٹریکٹ کیا یہ کچھ عجیب سی ڈائریز تھیں اور فائنلی ہمیں وافلز کا سٹال مل گیا اور ہم نے سوچھا یہاں سے گرم گرم وافلز کھائیں اور چوروز کھائیں اچھا جی وافلز کے لیے لمبی کیوں تھی بس اب ہم اس پہ ویٹ کر رہے تھے ساتھ ہی اپنی ویڈیوز بنا رہے تھے ساتھ ہی تصویریں ہوتا رہے تھے یہاں پہ چوروز نکل رہے تھے اور بس اب گرم گرم ہم یہ کھائیں گے اور انجوئے کریں گے میں نے لیے ہیں وافلز ویٹ نیوٹیلا اچھا یہ بہت مزے کے تھے مگر میں ایکچولی کیوں کہ اس سے بھی زیادہ مزے کے بیلجیم میں کھا چکی ہوں تو ہمیں کچھ خاص نہیں پسند آئے البتہ چوروز واقعی بہت ہی یمی تھے بہت مزے کے تھے اور کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی تو گرم گرم چوروز بہت مزے کے لئے تھے وہ بھی نیوٹیلا کے لئے ساتھ تھے تو بس اب آپ چلیں اور دیکھیں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے اور بھی ڈسپلے پہ چیدے ہیں یہ سووینیرز ہیں 3D فیس آن دے چیڈی یہ بھی ہے اور بس لوگوں نے چھوٹے چھوٹے سٹالز لگائے میں کوئی کچھ کھا رہا ہے کچھ پی رہا ہے کوئی شاپنگ کر رہا ہے کوئی ویسی کھڑاوہ دیکھ رہا ہے تو بہت مزے والا سا ایک ماحول تھا وہاں پہ اور ہماری طرح بہت سارے لوگ تھے جو ویڈیوز بھی بنا رہے تھے یہ دیکھیں جی پلیٹس آگی ان کو دیکھ کے مجھے پاکستانی پلیٹوں کا خیال آگیا جو ہنڈ پینٹڈ پلیٹس ہوتی ہیں بس یہ تھی ہماری چھوٹی سی لیسٹر کی کرسپس مارکٹ اور بس اب ہم باہر کی طرف جا رہے ہیں یہاں پہ بھی یہ چھوٹا سا ایک برکل ایک سٹال لگا باتا یہ میرا خیال ہے جو نئی پیٹس ٹائپ ٹیزم کی ہوتی ہیں ایسے لوگ اس کو جکوارڈ کرنے کے لیے گھروں کے اندر بھی لگاتے ہیں مجھے ای ٹھنک میرا خیال ہے تو آپ کے پاکستان میں ہوت سپاٹ ہے دیفینس والا اس پہ بھی ایسی چیزیں لگی ہیں تو بس ہم ہم باہر جا رہے ہیں آپ کو تھوڑا سا باہر کا بھی ویو دکھائیں گے لائٹنگ وغیرہ دکھائیں گے اور یہ دیکھیں کرسپس کی اپنے ہی مزے ہیں اپنی ہی وائیڈز ہیں اور یہ بس یہ چھوٹی سی مارکٹ ہم ہم ایکزٹ کر کے باہر آگئے ہیں یہاں پہ بھی یہ وہی دلخت اور جندر سے دکھایا تھا آپ کو میں نے باہر سے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ وہی سجلن کی وہ گھڑی والی آگئی بہت ہی مزے کا اس میں سے میوزک تھا اچھا میں سوچ رہی تھی کسی دن آپ کو لیکو لینڈ اور ایم ایم ایمز بھی لے کے جاؤں ایم ایمز بھی بہت بہت ایک مزے کی جگہ ہے بہت مزا آتا ہے وہاں جا کر بھی سکیچز بنانے والے بھی باہر بیٹھے ہیں ان کو کیاری کیچر کہتے ہیں شاید وہ بنانے والے میں ہمیشہ ہی بھی سوچتی ہوں کہ کبھی آؤں گی تو یہ بھی بناؤں گی پر بچے کبھی اتنا ٹائم دیتے ہی نہیں ہیں اچھا اب یہاں پہ بلکل ہماری کلفی جمنا شروع ہو گئی تھی ہم نے کہا بس اب جلدی جلدی گاڑی کی طرف جائیں اور گاڑی میں بیٹھیں اور بھوک بھی بڑی زوروں کی لگ رہی تھی تو بس اب کچھ حلال کچھ ڈونڈتے ہیں کچھ کھانے کو مل جائے اور بس پھر حلال فود کھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ میرے واک کریں آپ بھی تھوڑے مزے لیں دیکھ کے لندن کتنا gothic کتنا پرانا پرانا سا ہے اپنی ہی سینٹر کی وائبز ہیں یہاں کی اور الحمدللہ چیزیں back to normal لگ رہا ہے کہ ہو رہی ہیں لوگوں کی چہل پیل سے آپ کو لگ رہا ہے لوگوں نے ماسک بھی نہیں لگائے ہوئے تھے اب اس لگ رہا تھا ایسے ہم واپس اپنی پرانی روٹین میں واپس آ رہے ہیں اور وہ دیکھیں وہ sweet kingdom یہاں پہ بھی ہے یہ ایوری نوکن کارنر پہ ہے یہ جی آگئی سکرینز آگئی یہ پکجلی کی سکرینز ہیں یہاں پہ بھی میں نے خوب اپنا اوزن فوٹو شوٹ کروایا آپ نے کہا چلے اج موقع ملا ہے تو اج میں اپنا خودی سے فوٹو شوٹ کروا لوں اور بس اب ہم یہاں پہ بھی تھوڑی سی تصویریں اتاریں گے یہاں پہ تو بہت ہی بلوگرز اپنی تصویریں اتاروا رہے تھے اور یہ میں نے کہا آپ لوگوں کو زیبرا زیبرا کروسنگ بھی دکھاؤں کیسی رنگ برنگی زیبرا کروسنگ ہے یہاں پہ اچھا جائے ہو آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں فرینز اور فائملی کے ساتھ شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں میں آپ لوگوں سے لیتنی ہوئے اجازت پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی